ملکم بیک ناظرین اس کو تو چلنا چاہیے تھا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ پاکستان جب ہم آئے تھے تو جو حالات تھے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بلکہ ہمارے حالات بڑے گمبیر تھے اس کے بعد ہم نے اصلاحات کیے اس کے بعد ہم نے مختلف اقدامات کیے سب سے پہلے تو ہم نے جو کرزے تھے وہ پیرس کلب والے ان کو ڈیفر کرایا ان کو چینج کیا تاکہ ذرا بریدنگ روم ملے ہمیں جب وہ ہو گیا تو پھر ہم نے یہ اصلاحات کے ذریعے انویسمنٹ کے انسینٹیوز دیئے ایک فیل گوڈ فیکٹر کریئیٹ کیا جس کی وجہ سے ریکارڈ انویسمنٹ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی نہیں آئی اور لوگ تنقید تو کرتے ہیں مگر آپ سارے انڈیکیٹرز اس زمانے میں دیکھ لیں گروت ایشیا کے ٹاپ تھری کنٹریز میں سال ہر سال ہم چار پانچ سال تک ہماری ایکانومی ڈبل ہوئی ہمارا پر کیپٹا ڈبل سے زیادہ ہوا پرچسنگ پارٹی سے بھی پر کیپٹا انکم میں زیادہ ہوا روزگار کے مواقع پیدا ہوئے یہ سب کچھ ہوا اور ریزربز سب کچھ ہوا اور مین چیز جو ہے جو عام آدمی کو بھی فیل ہوتی ہے کہ ڈالر آپ کا ساٹھ روپے سے ٹس سے مس نہیں ہوا ایک آدھ روپے آگے پیچھے ہوتا تھا ایک کانفیڈنس تھی لوگوں نے پہلے جو ڈالر رکھتے تھے تکیہ کے نیچے انہوں نے وہ سارا ختم ہو انہوں نے کہا جی روپے میں رکھیں کیونکہ یہ تو بڑا سٹیبل ہے تو اس سے پھر انویسٹر کانفیڈنس بھی ہوتی ہے سٹیبلیٹی بھی تھی تو پھر ہوا کیا جی؟ اب یہ ہوا کہ جب ہم گئے تو ایک انٹرم گورنمنٹ آئی انٹرم گورنمنٹ دیکھیں کہیں بھی ہو دنیا میں تو جب تین چار مہینے کی گورنمنٹ ہو تو سسٹم بالکل جو رک جاتا ہے مگر دو اتنے بسخت بہران آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کی وجہ لوگ آپ کے دروازے پر نہیں میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو گلوبل ایکنومک سیچویشن میں آج آپ دیکھیں کہ جس شہر میں آپ بیٹھے میں ہیں جہاں لوگ سب آتے تھے کہ اتنی اقتصادی ترقی ہو رہی ہے ریسیشن میں یہ ہے نیگٹیو گروتھ ہے یہاں یعنی لوگوں کے روزگار ختم ہو رہے ہیں آمدن کم ہو رہی ہے دکانیں بند ہو رہی ہیں ہوتل خالی پڑھیں آج آپ اس سڑک پہ چلیں تو آپ کو احساس ہوگا مگر دیکھیں سوال جو میرا ہے وہ سوال کا جواب دیجی نا تو گلوبل سیچویشن میں گروتھ کم ہو آپ مجھے ایک ملک بتا رہے ہیں تو گروتھ اس لیے آپ نے کہا نا ایک ٹرانزیشن ہو گئی ریسیشن آگئی سارا کچھ ہو گیا اگر آپ کے دوران دو کرائیسس شروع ہو چکے تھے اس پہ آپ بات کریں اس کا جواب لوگوں کو تو وہ یاد ہے نا اور لوگ پہ یہ کہتے ہیں آپ الیکشن اسی لیے آ رہے ہیں ایک بجلی کی شورٹیج رات و رات بجلی کوئی نہیں اور رات و رات فوڈ شورٹیج فیمن ہونے کی کنڈیشنز آنے شروع ہو گئی یہ آپ کے دوران یہ دونوں کرائیسس شروع ہو چکی تھی اور جب کیٹیکر گورنمنٹ تھی یہ فل فلیش کرائیسس چل رہی تھی کیا اتنی گروت ہو رہی تھی آپ نے سوچا نہیں تھا کہ آگے جا کے بجلی شورٹیج ہو جائے گی آپ کے فیکس ذرا غلط ہیں بجلی کبھی آپ کے غلط ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ شورٹیج بالکل نہیں ہوئی پھر اور جو شورٹیج تھی ہم نے امپورٹ کر لیا تھا جس پہ ہم ایک ریٹسائز بھی کیا گیا ایک طرف شورٹیج ہو رہی تھی دوسرا ہم امپورٹ کر رہے تھے دوسرا پہلے سے there was enough ملین ٹرمز آپ نے ایکسپورٹ کر دی دوسری بات بجلی کی آپ بات کر رہے تھا بجلی کی جو بات ہے کیونکہ جب گورنمنٹ انٹرم ہوتی ہے تو جو ٹریڈر ہے جو سپیکیولیٹر ہے وہ پھر اپنا کام دیتا ہے بجلی شورٹیج کیسے ہو تو آپ کہہ رہے تھے یہ کیسے ایک دم ہوا سٹاکس وہاں تھے دسٹیبیوشن میں خلل آیا کیونکہ اب گورنمنٹ انٹرم تھی کسی کو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے اور ایک سسٹم سارا ریدم ٹوٹ جاتا ہے کمی نہیں تھی صرف یہ تھا کہ مینجمنٹ دسٹیبیوشن ایشوز دوسرا بجلی پہ اب آئے ہیں بجلی میں دو مسئلے تھے ایک تو یہ کہ پاکستان میں بجلی کا ایک کافی بڑا بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیم سے آتی ہے جب پانی کم ہوتا ہے تو بجلی میں ہزار دو ہزار میگا وارٹ تک کمی ہو جاتی ہے اور وہ شورٹج کرتا ہے ہمیشہ سے پھر اس کے لیے دوسرا جو ہماری سورس ہے وہ ہے تھرمل آئی پی پیز حکومت کی کیش مینجمنٹ میں ہمارے جانے کے بعد مسئلے ہوئے اور آئی پی پیز کو پیسہ نہیں دیا گیا جب آئی پی پیز کو پیسہ نہیں دیا گیا تو انہوں نے اپنے آئی پی پیز بند کر دی یہ آپ کے دوران شروع ہو چکا تھا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے آپ نے کوئی چیز تیل کی قیمت بڑھ رہی تھی آپ چیک کر لیں آئی پی پیز سے کیونکہ میرے پاس تو فیکس ہیں نا آپ اخباری ریپورٹس پہ جا رہے ہیں نہیں اخباری ریپورٹس بھی فیکس کے بیس پی کے بیس پہ ہوتی ہیں بہرحال آئی پی پیز وہ پیٹ پرومٹلی نہیں میرا عرضی ہے میری بات بھی سکتا ہے آپ ہیں میں نہ مانو میں آپ کو ایک آرگیومنٹ وہ دیتا ہوں آپ اس کو فیکس ہیں فیکس فیکس یہ ہیں کہ پورے تیل کی قیمت چھے مہینے الیکشن سے پہلے بڑھنی شروع ہوگی جی بلکل ہوگی مگر آپ نے نہیں بڑھائی جی بلکل اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کیونکہ آپ کو پتا تھا آگے الیکشن آ رہی ہے اور آپ کا خیال تھا کہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے مگر بوجھ ہم عوام سے آپ کے بجٹ کی اوپر تو بوجھ پڑ رہا تھا آپ کی جیر سے پیسے جا رہے تھے مگر آپ وہ پیسے جو ہے پاس آن نہیں کر رہے تھے پرائسز ٹھیک ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بجلی اور آئی بی پیز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پیسے دینے بند کر دیے گئے آہستہ آہستہ اور وہ سٹاف کر گئے اس لیے انہوں نے امپورٹ دی کیا اور آج بھی دیکھیں جی میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ لاہور جائیں اپنے دوستوں سے پوچھیں جو آپ سے سوشلی آپ کو ملتے رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جی جب پچھلی گورنمنٹ تھی نومبر پندرہ تک آپ کی پیمنٹس پرامٹ تھی یا نہیں اور آپ پھر مجھے بتا دیں اسی چینل پہ آ کے بتا دیں وہ کہیں گے بالکل ہو گئی ہاں ہم نے پورا امپیکٹ تیل کی قیمت بڑھنے کا عوام کو نہیں دیا اس میں بہت فیکٹرز تھے کیونکہ ہماری اگر آپ دے دیتے آہستہ آہستہ تو الیکشن تو آپ نے ہار ہی گئی تو مگر ایکانومی تو نہ بیٹھ لیتی اس سے کوئی تعلق نہیں ایکانومی بیٹھنے یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم وہ ڈرائنگ روم ٹاک پہ جا رہے ہیں اصل یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے سے ایکانومی کولیپس نہیں ہوتی مگر ہم نے ایناف فسکل سپیس کہ اس کو ہم ابزورب کر سکتے ہم رہے ہیں کہ یہ نہ ہو اگر ہاں ظاہر ہے وہ دو سو ڈالر تک اگر چلا جاتا ہے ایک پریڈکشن یہ بھی تھی اور پھر وہاں رہتا تو پھر مسئلے ہوتے بٹ آئی پی پیز کی پیمنٹ ہمارے دور میں بڑی پرامٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تین ہزار میگا وات کے پروجیکٹس ہم نے لانچ کروائے اور آج جو انوگریشنز اب ہوں گی کچھ مہینے میں یہ وہی پروجیکٹس ہیں جو تین ہزار جو تین چار سال پہلے سے شروع ہوئے اگر یہ تین سال دو سال پہلے آ جاتے اب دیکھیں نا کیونکہ گروت اتنی زیادہ ہوئی ایکنومک گروت الیکٹریفیقیشن ہمارا یہ کہنا ہے کہ گروت آپ کا سکسس تھا وہی آپ کا فیلیت بنا کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی کہ جی یہ گروت کی وجہ سے شورٹج چیلنجز اب گروت ہمیشہ ہوتے ہیں but these are good چیلنجز to have rather than rather than کہ گروت ہی نہ ہو چلیں اور گروت نہ ہو تو میں اس وے ایک اور ہنہ ربانی خر صاحب وہ آپ کی حکومت میں بھی تھی وزیر تھی اب بھی وزیر ہیں اب بھی بجٹ سپیچ انہوں نے دی اور انہوں نے سارا جو مسئلہ ہے اس حکومت کا وہ کہتے ہیں جی کہ شوقت عزیز صاحب جو ہمیں اکانومی چھوڑ گئے تھے وہ اتنی خراب حالت میں تھی کہ ہمیں اتنا وقت لگایا اس کو پک اپ کرنے یہ آپ کی منسٹر نہیں اب وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں دیکھیں جی بات یہ یہ تو سیاست ہے پہلے وہ ایک پارٹی میں تھی تو پہلے بھی غلط بات کر رہی تھی اب بھی غلط بات کر رہی اب یہ مجھے نہیں پتا پہلے تو صحیح کر رہی تھی اب آپ ان سے ہی پوچھیں مگر سیاست میں یہ ہوتا ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں